سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سابق امریکی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی عدالت نے صدارتی امیدوار کو اٹھارہ سو ارسٹھ کی شک کے تحت ناہل قرار دیا ہے امریکہ میں اگلے ورس نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کے سر فہرست امیدوار ہیں اور ان کا مقابلہ موجودہ صدر جو بائیڈن سے ہوگا ٹرمپ اس ریاست سے پرائمری نہ لڑ سکے تو اس ڈیموکریٹ ریاست سے جو بائیڈن فاتح قرار پائیں گے کوئی بھی ایک طرفہ اقدام کشمیری امام کی خواہشات کے خلاف اس تنازع کی نویت کو تبیل نہیں کر سکتا دوہرہ امریکہ میں آرمی چیپ کا مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور ممتاز امریکی تینگ ٹینکس اور میڈیا سے کے ساتھ ملاقات میں گفتگو آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیپ نے غزہ میں فوری جنگ کے خاتمے پر زور دیا کہا غزہ میں انسانی ہمدردی خطے میں پائیدار امن کے لیے دو ریاستی حل کا نفاظ ضروری ہے جنرل آسم منیر نے کہا کہ پاکستان بلوگ پولیٹکس پر یقین نہیں رکھتا تمام دوست ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھنے پر یقین رکھتا ہے پاکستان طویل مدتی دو طرفہ تعلقات کے ذریعے امریکہ کے ساتھ مضبوط روابط بڑھانے کا خواہا ہے پاکستان علاقہ استقام اور عالمی امن یقینی بنانے کے لیے دہائیوں سے بین الاقوامی دہشتگردی کے خلاف نبرد آزمہ ہے پاکستانی عوام کے بھرپور حمایت سے آخری دہشتگردی کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی خبر آئی تھی کہ آئی بی کو ریکارڈنگ کے اتھارٹی دی گئی پتہ کیجئے گا آڈیو لیکس کیس میں جسٹس بابر ستار کی اٹرنی جنرل کو ہدایت اٹرنی جنرل نے کہا کہ وہ دیکھ کر بتائیں گے ایف آئی اے اور دیگر کو دوبارہ جواب جمع کرانی کی ہدایت کر دی جسٹس بابر ستار نے کہا کہ اگر حکومت نے نہیں بتایا تو پھر ہم نیشنل اور انٹرنیشنل عدالتی معاون مقرر کریں گے ایک طرف فریڈم آف انفرمیشن دوسری طرف پرائیویسی کا معاملہ بیلنس یقینی بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے درخواست گزار وکیل لطیب خوصہ نے کہا کہ ایک دفعہ نہیں پورا دن ٹی وی چینلز پر آڈیو لیکس چلتی رہیں وکیل پیمرہ نے بتایا کہ پرائیویٹ آڈیو لیکس کو ٹی وی چینلل لشن نہیں کر سکتے معاملہ کانسل آف کمپلیٹ کو بھیجا وہ فیصلہ کریں گے اعتزاز احسن نے تجویز دی کہ سیلف ریگولیشنز ہونی چاہیے یہاں تو آئین پر عمل نہیں کیا جاتا سائفر کس کی عدالتی کاروائی کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات عدالت کی بانی پی ٹی آئی کو درخواست پر ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات دور کرنے کی ہدایت عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر ایک اعتراض ختم کر دیا بانی پی ٹی آئی کے وکیل کو ہدایت کی کہ باقی اعتراض دے کر انہیں ختم کریں عدالت نے ہدایت کی کہ بارہ دسمبر کا آرڈر چیلنج کرنے کی حد تک اعتراض ختم کر رہے ہیں باقی ختم کریں کہ اس کی مزید سمات اٹھائیس دسمبر تک ملتبی عام انتقابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی وصولی جاری الیکشن لڑنے کے امیدوار آر او آفیسز سے کاغذات نامزدگی حاصل کر رہے ہیں شام ساڑھے چار وزے تک کاغذات نامزدگی جمع بھی گرائے جا سکیں گے امیدواروں کی ابتدائی فہرست دسمبر کو جاری ہوگی مزشتہ روز اینے ایک سو چورانوے لارکانہ سے بلاول پھٹو زرداری کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے سبراہ اس تحتام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کے لیے قومی اسمبلی کے حلقہ انہیں ایک سو پچپن اور دو صوبائی حلقوں پی پی دو سو ستائیس اور پی پی دو سو اٹھائیس کے لیے کاغذات نامزدگی لیے گئے پی ٹی آئی تحصیل گوجرہ کے رہنماں اسامہ حمزہ اور سابق جنرل سیکیٹری رانا کاشف اسلم کو گرفتار کر لیا گیا سابق سی ای او ڈراب شیخ اختر جالی ڈگری اور کرپشن کے الزام میں گرفتار ایف آئی اے نے سابق سی ای او ڈراب شیخ اختر کو زمانت منسوخی پر گرفتار کیا سابق سی ای او ڈراب شیخ اختر پر دھائی عرب روپے کی کرپشن کا الزام ملک میں بجلی مزید چار روپے چھاسٹ پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تیاریاں منظوری کے صورت میں سارفین پر چالیس ارب روپے اضافی بوجھ پڑے گا سینٹرل پار پرچیزنگ ایجنسی نے درخواست نیپرا کو جمع کرا دی اضافہ نیویمبر کی فیول پرائس ایجسمنٹ کی مت میں مانگا گیا ہے درخواست کے سماس ستائیس دسمبر کو ہوگی ممکنہ اضافہ کا اطلاق کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا ایک مخت دوران کراچی میں کسیرل منزلہ امارت میں آگ لگنے کا تیسرا واقعہ بارہ افراد کو بہفائزت نکال لیا گیا شارہ ایف ایسل پر تیرہ منزلہ امارت میں لگی آگ پر گیارہ گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا چودہ فائر ٹینڈرز دو باؤزر ایک سنارکل دس وارٹر ٹینکرز کی مدد سے آگ بجھائی گئی فائر بی گیٹ کے مطابق امارت کے پانچ میں فلور سے نوے فلور تک آگ پھیلی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پچیس نویمبر کو گلستان جوہر کے شاپنگ مال میں آگ سے گیارہ افراد اور چھے دسمبر کو آئیشہ منزل کے قریب امارت میں لگنے والی آگ سے پانچ افراد جاں بھاک ہوئے تھے راول پرنڈی پولیس کا سابق اہل کا سات سال بعد بازیاب مبینہ اگواکار گینگ کی تین خواتین ارکان گرفتار پولیس کے مطابق اگواکار گینگ مستقیم خالد کو سندھ لے گیا بھیک مانگنے پر مجبور کیا اگواکار اپنی نگرانی میں بھیک مانگواتے اور تشدد کرتے تھے مستقیم خالد کے مطابق گینگ نے اسے اگوا کر کے ٹانگ توڑ دی تھی پولیس کے مطابق ذہنی توازن بکڑنے کے باعث مستقیم خالد کو اگواکار راول پرنڈی واپس لائے راول پرنڈی کے علاقے ڈھیری حسن آباد سے ہلکار کو بازیاب کر آیا گیا مستقیم خالد دوہزار چھے میں پولیس میں بھرتی اور دوہزار گیارہ میں نوکری سے فارق کیا گیا تھا مستقیم خالد دوہزار سولہ سے لا پتا تھا بلوچ یک چہتی کمیٹی مارچ تونسہ سے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گیا شرکار ڈیرہ اسماعیل خان سے اسلام بات جائیں گے لانگ مارچ کے شرکام تربت میں مبینہ مقابلے میں ہلاک ہونے والے نوجوان کے لوائقین اور لاپتا افراد کے اہل خانہ شامل ہیں مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ مبینہ سی ٹی ٹی مقابلے کی عدالتی تحقیقات کروائی جائیں مسلم لگنون کے پارڈی مانی بورڈ میں آج قومی اور صوبائی سمنیوں میں خواتین کے لیے مختص نشستوں کی امیدواروں کے انٹرویوز ہوں گے مسلم لگنون کے قائد نواز شریف مرکزی سیکرکیریٹ پہنچ گئے ایک ماہ کے دوران کراچی میں کسیر منزلہ امارت میں آگ لگنے کا دیس راوا کیا بارہ افراد کو بھائی فاظت نکال لیا گیا شارہ فیصل پر تیرہ منزلہ امارت میں لگی آگ پر گیارہ گھنٹے بعد کابو پایا گیا چودہ فائر ٹینڈرز دو باؤزرز ایک سنورکل دس وارٹینکرز کی مدد سے آگ کو بھجایا گیا فائر برگیٹ کے مطابق امارت کی پانچویں فلور سے نویں فلور تک آگ پھیلی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بچنس نومبر کو گلستان جوہر کے شاپنگ مال میں آگ سے گیارہ افراد اور چھے دسمبر کو آئیشہ منزل کے قریب امارت میں لگنے والی آگ سے پانچ افراد ہلاک ہو گئے تھے نگرہ وزیراعلا سندھ مقبول باکر کی مداخلت کے بعد اے جی سندھ نے بسوں کے لیے فنڈ جاری کر دی ہے فنڈ منتقلی کے بعد میکمہ ٹرانسپورٹ کسٹمز ڈیوٹیز ادائیگی کا پابند ہے ایک ہفتے میں تمام ادائیگیاں کر کے بسیں ریلیز کرائیں نگرہ وزیراعلا کی میکمہ ٹرانسپورٹ کو ہدایت نگرہ وزیراعلا پنجاب نے چالیس سمارٹ پولیس ٹیشنز کی تقمیل کی ہدایت کر دی لاہور میں پہلے فیز میں 23 سمارٹ پولیس ٹیشنز قائم کی جائیں گے نگرہ وزیراعلا کا کہنا ہے کہ صبح میں مرحلہ وار روایتی تھانے سمارٹ پولیس ٹیشنز میں تبدیل کر دیے جائیں گے پاکستان کو سرحد پار سے دہشتگردی کے خطرات ہیں پاکستان خطے میں امریکہ کا اہم اتحادی ہے امریکہ نے افغانستان میں اسلحہ نہیں چھوڑا وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی کی پریس بریفنگ پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں امریکی اسلحہ استعمال کیے جارے کے سوال پر کہا امریکہ نے اسلحہ افغان فوج کو دیا تھا جس اسلحے کی بات کی جا رہی ہے وہ افغان نیشنل آرمی کا تھا غزہ میں رفع خان یونس اور جبالیہ کے علاقوں میں اسرائیل کی بمباری متعدد فلسطینی شہید اور زخمی سات اکتوبر سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد انس ہزار سات سو کے قریب پہنچ گئی غزہ میں خوراک کا بہران سنگین تر ہو گیا یونس اف کا کہنے کے ساف پانی نہ ملا تو مزید کئی بچے جان سے چلے جائیں گے غزہ سے متعلق اقفا میں متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردات پر ووٹنگ مسلسل دوسرے روز بھی موقع نئی قراردات پر ووٹنگ آج رات ہونے کی توقع اسرائیل اور امریکہ قراردات میں جنگ بندی کے اسطلح استعمال کرنے کے مخالف ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل اور عرب ممالک کے ساتھ فلسطینی ریاست کے مستقبل پر بات کر رہا ہے حماس اور عام شہریوں میں تمیز کرنا اسرائیل کی ذمہ داری ہے اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری شمالی غزہ میں اقوام متحدہ امدادی ایجنسی کے ہیڈکورٹر پر بھی بم گرا دیئے ایک روز میں مزید دوستوں سے زائد فلسطینی شہید القص برگیٹس نے جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج پر جوابی حملوں کی ویڈیو جاری کر دی اسرائیلی فوج کی سپلائی لائن اور ٹیکوں کو نشانہ بنایا کراچی کے نیپا فلائی اوور کے نیچے تزین اور آرائش اور بحالی کے کام کا افتتہ میر کراچی مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ اس جگہ کو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ سے ہی درست رکھا جا سکتا ہے نیپا کے اطراف بھی خوبصورت گرین زون بنائیں گے اگلے چار سال میں شہر کی بہتری کے لیے کام کریں گے کراچی والے فیصلہ کریں گے ان کو وال چاکنگ کی سیاست چاہیے یا مصبت سیاست اسلام آباد کا شہری میں وکیل کے کوٹ کی جے میں موبائل فون کی بیٹری پھٹ گئی کوٹ جل گیا ماہرین کے مطابق اوور چارجنگ سے موبائل بیٹری کی کارپردگی پر فرق پڑتا ہے مگر بیٹری پھٹنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں ممکن ہے بیٹری میں کوئی نقص ہو جو اس حادثے کا سبب بنا ایک اور وجہ سیل فون پر مختلف ایپس کے بیعق وقت کھلے رہنے سے پروسیسر کا گرم ہونا بھی ہو سکتا ہے بیٹری کی درجہ حرارت زیادہ ہونے پر پھٹ سکتی ہے ممکن ہے ممکن ہے ممکن ہے پاکستان ریوے کی ہمارے لیے لہور کے لیے گاڑی نہیں تھی ہے لہور کے لیے گاڑی عوام ایکسپریس چالائی ہے عوام کو بہت سلوتے ہیں وہ بہت سولوتے ہیں لوگ بہت خوش ہیں اتنی ہمارے کو خوشی ہوئی ہے کہ ہم کیا بتائیں کہ جو عوام ایکسپریس کا یہاں اسٹاپیٹ بحال ہوا ہے دن کے ٹائم بھی ہمارے پاس یہ فسٹ پہلی ٹرین ہے جو ہمارے پاس یہ سیکڑوں ریمبل کے ہزاروں مسافروں کو لے کے اپنی منزل کی طرف جاتی ہے عدیدن میں سے علاق کے ڈیر سال بار ٹرین سروس دوبارہ شروع کر دی گئی مقامی شہری خوش ہے قبائلی زلہ اورکزہی میں پہلی بار خاتون اسسسٹنٹ کمیشنر تائنات نوٹیفکیشن جاری اسسسٹنٹ کمیشنر زہرہ نور کو لور اورکزہی میں تائنات کیا گیا دوشتہ سال سوشل میڈیا پر دنیا بھر میں بچوں کے ساتھ جنسی جرائم کی سب سے زیادہ تصاویر اور فلمیں انڈیا سے اپلوڈ کی گئیں دوسرے نمبر پر فلپائن تیسرے پر بنگلہ دیش پر پاکستان اور انڈونیشیا سے سب سے زیادہ فلمیں اپلوڈ کی گئیں یورپین پولیس ایجنسی کے ہیڈکورٹرز سے کی جانے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دوہزار بائس میں انڈیا سے بچوں کے ساتھ جنسی عمل انجام دینے کی چھپن لاکھ پجتر ہزار تین سو چوبیس فلمیں اور تصاویر اپلوڈ ہوئیں پاکستان سے بیس لاکھ انسٹھ ہزار آٹھ سو چوراسی مرتبہ ایسا مواد اپلوڈ کیا گیا چین کے شمال مغربی حصے میں چھ آشاریہ دو شدت کے زلزلے سے امواد کی تعداد ایک سو اکتیس ہو گئی سات سو سے زائد افراد زخمی ایک لاکھ پچھمن ہزار سے زیادہ مکانات کو نقصان پہنچا متاثرہ علاقوں میں امدادی اہلکاروں کے ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کی کوششیں جاری صوبے گیمسو کے سرحدی علاقے میں پیر کی رات 6.2 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے زلزلے کو کئی سالوں بعد چین میں آنے والا تباہ کنز زلزلہ کہا جا رہا ہے آئسلینڈ کے جنوب مغربی علاقے میں آتش فشا پھٹ گیا علاقے میں ہائی الیٹ کر دیا گیا ہزاروں افراد کا انخلا فرانس میں امیگرینٹس کے خلاف قوانین مزید سکھ کیے جائیں گے اوان زیری میں امیگریشن قوانین سے مطالق بل منظور کر لیا فرانس کے سانٹ پہلے ہی امیگریشن قوانین سکھ کرنے کا بل منظور کر چکی ہے یو این جنرل اسمڈی میں بین المذاہب اور بین الثقافتی مذاکرات کی ترویج کے لیے قرارداد منظور قرارداد پاکستان اور فلپائن نے سپانسر کی تھی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق قرارداد میں مذہبی علامتوں کی اہمیت اور احترام کی ضرورت کو جاگر کیا گیا قرارداد میں کہا گیا کہ تشخددد کو کسی مذہب شہریت اور تہذیب یا کسی لسانی گروہ سے نہیں جوڑنا چاہیے قرارداد اسلاموفوبیا نسل پرستی اور مذہبی آدم برداشت کے تشفیشناک اضافے کے تناظر میں بہت اہم ہے آسٹیل بھی فاس بولار میچل سٹاک آئی پیل آکشن میں مہنگے ترین کھلاری بن گئے آٹھ سال بعد آئی پیل کھیلنے والے سٹاک کو شاروکان کی کولکتا نائٹ رائیڈرز نے چوراسی کروڑ چالیس لاکھ پاکستانی روپے سے زائد میں خرید لیا سن رائزرز ہیدر آباد نے پیٹ کمنز کو ستر کروڑ جبکہ ٹرائیویس سیڈ تائیس کروڑ پاکستانی روپے میں فروغت ہوئے دوریں آسٹریلیا میں فاسٹ بولر خورم شہزاد فٹنس مسائل سے دو چار ترجمان پاکستان ٹیم کا کہنا ہے کہ سائٹ سٹرین کی شکایت ہے خورم شہزاد کا ایم آر آئی سکین کرایا گیا ہے ریپورٹ کا انتظار وزارت اطلاعات و نشریہ سیرو گیٹ کمپنیز کی تشیر پر برہم بابندی کے باوجود پر ٹیس کے دوران ٹی وی پر بیٹنگ کمپنیز کے لوگوں کیوں آن ائر گئے پی سی بی پی ٹی وی اور پیمرا سمیت کئی داروں کو نوٹس جاری معاملے کی تحقیقات کر کے ذمہ داروں کا تائیون کرنے کی ہدایت پاکستان میں سیرو گیٹ ایبرٹائزنگ پر پابندی پر ٹیس کے دوران میدان میں کوئی اشتہار نہیں لگا تھا لیکن پاکستان میں سرکاری ٹی وی پر اشتہار دکھائے گئے دمکتی لائٹیں، کرسمس فریز اور سینٹا کلاوس دنیا بھر کی طرح ملک کے مختلف شہروں میں کرسمس کے لیے تیاریاں مسیحی بیرازری اپنے گھروں، دکانوں اور گرجہ گھروں کو سجانے کیلئے سامان کی خریداری میں مصروف کراچی کی مارکٹس میں بھی خوب رش پڑھ گیا اور رکشے والے کو کیسے بتاؤں کہ یہ میرا گانہ ہے پاکستانی ریپر اور گلوکارا ہے وابی کا رکشے میں سفر کے دوران اپنا گانہ سن کر دلچسپ ردی عمل گلوکارا نے رکشے میں بیٹھ کر ویڈیو بنائی اور فینس کے ساتھ شیئر بھی کی